السلام علیکم تو کلاس ٹویلتھ کے لئے ہم آج نیا ٹوپک اٹھانے جا رہے ہیں وہ ایولیوشن ہے یعنی کہ دو آلڈی ہم نے ٹوپکس کمپلیٹ کیے ہیں ریپروڈکشن کا بھی اور جنٹکس کا بھی اب ہم ایولیوشن بھی آ رہے ہیں تو ٹویلتھ زالجی والوں کے لئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم آج نیا ٹوپک اٹھانے جا رہے ہیں that is ایولیوشن تو ایولیوشن میں کچھ ہمارے ایمپورٹنٹ ٹوپکس ہیں وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے چلو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایولیوشن کیا ہوتا ہے یعنی ایولیوشن سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ لائف کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں ڈیفائن کریں گے ہم سمجھنے کی خوش کریں گے لائف کا کہ لائف ہوتی کیا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لائف کیا ہے سپوز ایک اورگنزم ہے کوئی بھی اورگنزم چاہے ہیومن بینگ ہے یا کوئی انیمل ہے یا کوئی اور برڈ ہے یا کوئی بھی مایکرو آرگنزم ہے بروکری آٹ ہے یکری آٹ ہے اس نے وہ ایک ایسی کیپسٹی ایک ایسا ٹریٹ انہرڈ کیا ہے پرامیٹس پیرنٹس اور اس کیپسٹی یا اس کریکٹر کی وجہ سے یہ اورگنزم اپنے آپ کو منٹین کر پاتا ہے اور منٹین یعنی ایگزسٹ کر پاتا ہے اپنی ایگزسٹنس دکھاتا ہے وہ اور اس ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ جائے اس منٹیننس کے ساتھ ساتھ جائے اپنی پروجنی اپنی سپیشیز کو آگے لے جاتا ہے یعنی کہ یہ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں اپنی نسل کو آگے لے جاتا ہے تو اس طرح بھی ہم لائف کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی اس سے بھی اگر ہم اور سیمپلر وے میں لائف کو ڈیفائن کرنا جائیں گے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے the existence of an individual چاہے سپوز کوئی بھی اورگنزم ہے کوئی بھی انڈیویزوال ہے چاہے وہ ہومو سپیانز ہیں چاہے وہ کیٹس کیٹس ہے چاہے وہ پینثرا لیو ہے یا پینثرا ٹگریس ہے کوئی بھی ہے یا باستروس ہے جیسے کہ کاؤ کا ہم بولتے ہیں کوئی بھی اورگنزم ہے کوئی بھی انڈیویزوال ہے انسان ہے ہوموشوینز یہ آپ نے آپ کو exist کر پاتا ہے اس پلینٹ پہ کیسے کر پاتا ہے تو یہ سارے ان کریکٹورس کو ان چیزوں کو ہم ملا کے لائف کہتے ہیں کہ اس میں لائف ہے اس میں جوان ہے یہ لائف ہے یا ہم اس سے بھی سمپل اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ لائف کیا ہے تو ہم سمپلی بولیں گے the period between the birth and death of a living thing یعنی کہ ایک زندہ چیز ایک زندہ جانور ایک آرگنزم جب سے وہ جنم لیتا ہے اس ڈیٹ سے لے کے جب وہ مر جاتا ہے جبکہ جب اس کے باڈی آرگنز تمام آرگنز سسٹمز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ میڈیکلی ڈیڈ کر آر پاتا ہے تو اس کی درمیان جو پیریڈ آتا ہے جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم لائف کیا تھے تو یہ سمپل ڈیفنیشن ہے اگر ہم سائنٹیفک ڈیفنیشن دیکھیں گے تو ایک آرگنزم اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کر پاتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین کر پاتا ہے اور اپنی پروجینی کو کیسے آگے لے جاتا ہے اپنی نسل کو کیسے یعنی کی ریپوڈکشن کر پاتا تو اس کو بھی ہم لائف کہتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا لائف کے بارے میں اب ٹاپک کا جو اصلی نام ہے جو ٹاپک کا نام ہے ایولیشن تو تھوڑا بہت ہم دیکھیں گے ایولیشن کیا ہے اصلی تو ہمیں ایولیشن کے بارے میں دیکھا تھا لیکن ایولیشن کو سمجھنے کے لئے ہمیں ضروری تھا لائف کو سمجھنا تو لائف سمجھ میں ہمیں آگئی یا ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ ایک ایولیشن ہے ایک اورگنیزم میں اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے الیونت میں نائیت تیند میں تو سیلز جا کے سیملی سیلز جا کے ملاتے ہیں ملکی بناتے ہیں ٹیشو تو ٹیشو بناتے ہیں اورگن تو اورگن بناتے ہیں اورگن سسٹمز تو کہیں پہ سیل ہی کام کرتی ہے ایس لائف کہیں پہ ٹیشو کام کرتا ہے کسی اورگنیزم میں وہ میں نے آپ کو فائلمز میں پڑھایا ہے کہ کون کون سا فائلم ہے کہ کس کس فائلم میں لائف سیل پہ چلتے ہیں کس فائلم میں ٹیشو لیول پہ چلتے ہیں کس فائلم میں اورگنزیشن ہے اورگن سسٹم کی یا اورگن لیول کی تو چاہے سیل چلائے اورگن چلائے لائے یہ جو سارے ایکٹیوٹیز لائف کی ہوتے ہیں کھانا پینہ بچہ پیدا کرنا میٹابولک ایکٹیوٹیز کرنا ریپروڈکشن کر رہے ہیں ساری ایکٹیوٹیز لائف میں آتے ہیں جب ارگنزم یہ ساری ایکٹیوٹیز دکھائے تب ہم کہتے ہیں کہ وہ ارگنزم یا وہ انڈوجول زندہ ہے ان کے اس کے اندر لائف ہے تو اب میں سمجھ پاتا ہوں کہ آپ نے لائف سمجھے ہوگی کہ لائف کیا ہے تو سمپلی اگر ایک آرگنزم سیل بیس پہ ہے جیسے ایموبہ ہے یا ٹیشو بیس پہ میکرو آرگنز اور بھی آتے ہیں یا آرگن بیس پہ یا آرگن سسٹم بیس پہ جیسے ہم آتے ہیں ہومو سپین ہیومن بینگز جب ہمارا جو ہماری جو لائف ہوتے ہیں ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے زندہ رہ پاتا ہے تو ہم سمپلی کہتے ہیں کہ اس انڈوجول کے اندر اس آرگنزم کے اندر لائف ہے اب ہم آتے ہیں ایولوشن پہ تو ایولوشن کو ہم دو تین طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بتائیں گے کہ سپوز کوئی لیونگ انڈیویجول ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی کریکٹر ڈیولپ ہوتے ہیں جو اس کے انسیسٹر میں نہیں ہوتے ہیں وہ ایولوشن کہلاتا ہے یا میں ایسے کہ آپ سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ سپوز کوئی ایک آرگنزم ہے ہزار سال پہلے سو سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے جب اس کے انسیسٹر تھے پیرنٹس تھے تب کے گرینڈ پیرنٹس وغیرہ ان سے وہ قدر مختلف ہوگا آج کیونکہ تب سے لے کے آج تک اس نے بہت سارے چیزوں کا سامنا کیا ہوگا ڈراٹ کنڈیشنز کا ہائی ٹیمپیچر کا وارٹر سیکار سیٹی کا پھوڈ پرابلم کا پھوڈ سٹار وشن کا تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر کے جب ایک پیرنٹ میں کچھ ایسے کریکٹر ڈیولپ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتا ہے تو پھر جب اس کے اندر وہ چینجز آتے ہیں وہ کریکٹرز آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کریکٹرز اس میں ڈیولپ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز میں ایولوشن ہوا ہے تو سمپلی میں آپ کو کہوں گا کہ کریکٹرز کا ڈیولپ ہونا ایک چیز کے اندر ایک اورگنزم کے اندر ایک انڈیویڈوال کے اندر with the passage of time with the passage of generations from one generation to another generation کچھ کریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں جنڈیفر ہوتے ہیں جو ان کی انسٹرز میں نہیں ہوتے ہیں تو سمپلی ہم کہیں گے کہ یہ ایولوشن ہے اس میں ایولوشن ہوا ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا آپ کی لائف کیا ہے اور ایولوشن کیا ہے تو ایولوشن آپ سمجھ لیے سمپلی یہ چینج ہے چینج آتی ہے ایک لیونگ تینگ میں ایک اورگنزم میں ایک انڈیویڈوال میں with the passage of time تو یہ ایولوشن ہے اب ہم ایولوشن اور لائف کے بارے میں ہم نے تھوڑا سوچا سمجھا پڑھا اب ہم دیکھیں گے کہ یہ لائف ہے ایکچویلی یہ کہاں سے آگئی بہت ساری theris دی گئی ہیں اس لائف کے بارے میں بہت سارے scientists نے اپنے اپنی theris الگ سے دی ہیں لائف کے بارے میں کہ لائف کیا ہے لائف کہاں سے آئی تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت پڑھیں گے تو کچھ theris جو اس لائف کے بارے میں دی گئی ہیں different scientists نے وقت وقت پر کچھ theris دی ہیں تو یہاں پہ ہاں اب میں آپ کو یہ پڑھانے جا رہا ہوں کہ theris of origin of life یعنی کہ لائف جو ہے چاہے انسان ہے شیر ہے گائے ہے کتہ ہے فوکس ہے کیٹ ہے ہورس ہے کوئی بھی individual ہے اس کے اندر لائف ہے لیکن یہ لائف آئی کہاں سے سائنس نے سائنس نے بہت سارے مطلب theris put forward کی ہیں انہوں نے اس بارے میں بہت سارا کچھ اپنا مواد پروائیڈ کیا ہے اپنے طریقے سے اپنے خیالات کو انہوں نے اجاگر کیا ہے theris دی ہیں theris دی ہیں اس سلسلے میں کہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ لائف کہاں سے آئی تو اسی سلسلے میں ایک پہلا والا یہاں پہ ہے theory theory of special creation theory of special creation تو theory of special creation کیا ہے ایکشلی ایک کرسچن تھا اس کا نام تھا father source تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں یا اسلام میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کٹوگورکلی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیچرل سپر پاور ہے جس کو ہم گوڑ کہتے ہیں تو اسی نے سب سے پہلے ایک آدمی جس کا نام تھا ایڈم اور ایک آورا جس کا نام تھا ایو ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اندر روح ڈال دی ہے تو لائف آگئے تو اس تھیری کو ان سائنٹسٹ نے اس کو کہتا ہے کہ father source اس نے put forward کیا ہے تو اس تھیری کو ہم کہتے ہیں theory of special creation یعنی کہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے اس نے اپنے حساب سے ایک creation کی ہے لائف کو بنایا ہے یعنی جب ہم according to ہندو ریلیجن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ God Brahma ہے اس God Brahma نے آدمی منوں کو اور عورت شادہ کو پیدا کیا ہے یعنی کہ جتنے بھی انسان اس planet پہ ہے یہاں پہ تو وہ منوں اور شادہ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی ہم Islamic thesis یعنی Christian ideology کی کڑی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ Adam اور U سے آئی ہے ساری life یہاں تک تو یہ ہوگی theory of special creation تو دوسرے theory of eternity تو theory of eternity کیا ہے prayer ایک scientist تھا اس نے 1888 میں یہ کہا کہ life ہمیشہ یہاں اس planet پہ تھی جو earth ہے ہمارا planet جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہمیشہ life تھی اور ہمیشہ life رہے گی لیکن صرف یہ life اپنے forms کو change کرے گی اپنے شکلیں change کرے گی انکہ آج اگر ایک شکل میں ہے تو کل دوسری شکل میں آئے گی لیکن prayer نے کہا 1880 میں already life اس planet پہ تھی اور یہ ہمیشہ رہے گی لیکن صرف اور صرف کیا ہوگا life اپنی form اپنی شکل اپنی shape کو change کرے گی باقی کچھ نہیں اس theory کو انہوں نے کہا theory of eternity of life یعنی eternal تھی life eternal تھی یہاں پہ تو اور ایک theory ہے theory of catastrophism تو جیسے نام سے آپ جانتے ہو catastrophism یہ جارج کیو بیر نے دی ہے جو modern پیلنٹولجی کا father کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے جارج کیو ور کو modern پیلنٹولجی ہے یعنی کہ life کہاں سے آئی ہے پیلنٹولجی اسی کو بولتے سبجیکٹ ہے جو deal کہتا ہے کہ life کہاں سے آتے اس کا جو father اس کو مانا جاتا ہے جارج کیو ور کو اس نے کہا بہت ساری catastrophism آئی یعنی destructions آئی تو پہلے جو life ہوا کہتی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوتی ہیں پھر نئے organisms پیدا ہوتے ہیں ان اورگنک میٹر سے یعنی جو already life یہاں پہ ہوتی ہے ارخ پہ گٹس ٹوپس آتے ہیں بڑے بڑے destructions آتے ہیں زلزلوں کی سوتوں میں فلڈز کی سوت کرتے ہیں سوری organisms پھر دوسری organism لیتے ہیں ان آرگنک میٹر سے تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ theory of catastrophism تو last والی theory ہم پہ بتانا جا رہا ہوں وہ theory of spontaneous formation یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آہ بنتی ہے چوتھی والی theory spontaneous formation تو اس theory کو تھلز نے اس لوٹوں نے اس کو پھیور کیا انہوں نے بولا کہ یہ theory true ہے اس کو ہم support کرتے ہیں تو جو یہ theory ہے جب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں یہ theory کیا کہتے ہیں تو یہ theory یہ بولتی ہے کہ یہ theory میں یہ scientists یہ believe کرتے ہیں کہ living things جو ہیں یہ create ہوئے ہیں non living things create ہوئے ہیں جیسے دیجائی نیل ہے وہاں سے پیدا ہوتا ہے توڑ سنیک وغیرہ تو ان سے ہی پیدا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سپوانٹین پارم یعنی living things